بسم اللہ الرحمن الرحیم جھوٹے پانی کے ناپاک ہونے کا بیان ہے اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے جھوٹے برطن کو تین مرتبہ دھونے کا حکم دیا ہے سننے نسائی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ایک روایت میں کتے کے جھوٹے برطن کو سات مرتبہ دھونے کا حکم ہے اور ایک روایت میں سات مرتبہ پانی سے دھونے اور ایک مرتبہ مٹی سے مانجنے کا حکم ہے کہ اگر کتہ کسی برطن کو جھوٹا کر دے تو اسے سات مرتبہ پانی سے دھولو اور ایک مرتبہ مٹی سے مانج لو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتے کے لواب میں زہریلے مادے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان زہریلے اثرات کو زائل کرنے کے لیے سات مرتبہ پانی سے دھونے اور ایک مرتبہ مٹی سے مانجنے کا حکم دیا گیا ہے ان روایات کے بنیاد پر بعض ایمہ نے کتے کے جھوٹے برطن کو سات مرتبہ دھونے کا حکم دیا ہے البتہ آج جو ہم نے روایت پڑی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے جھوٹے برطن کو تین مرتبہ دھونا کافی قرار دیا تو اس روایت کے بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایسے برطن کو تین مرتبہ دھونا کافی سمجھتے ہیں البتہ بطور استحباب کے اگر کوئی شخص سات مرتبہ دھو لے تو وہ اس کے لیے اس کی صحت کے لیے بہتر ہے آج کل ہمارے ہاں مغربی تہذیب کے زیرے اثر کتوں کو پالنے کا رجحان بڑھ رہا ہے گھروں میں لوگ کتے رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ اس قدر قربت اختیار کرتے ہیں کہ بستر پر بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور کتہ ان کے جسم کو یا ان کے بچوں کے جسم کو چاٹ لیتا ہے اور اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تو سمجھ لیجئے کہ یہ ترز عمل شریعت کے مزاج کے خلاف ہے اور انسانی صحت پر بھی اس کے بہت مزر اثرات پڑتے ہیں یہ جو شریعت میں احکامات ہیں یہ ان کتوں کے لیے بھی ہیں جو گلیوں میں گھومتے ہیں اور ان کتوں کے لیے بھی ہیں جو بظاہر بہت خوبصورت نظر آتے ہیں اور مہنگ داموں خریدے جاتے ہیں تو قیمت کے کم یا زیادہ ہونے سے اس کے لعاب کی جو زہر انگیزی ہے اس میں کمی نہیں آتی لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس رجحان کی حوصلہ شکنی کی جائے ایک روایت میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جس گھر میں کتہ موجود ہو اس میں فرشتے نہیں آتے تو اگر کسی کوئی عذر ہے جیسے چوکیداری کا مسئلہ ہے اور یا پھر کوئی مویشی پالتا ہے ان کی حفاظت کے لئے کتہ رکھا ہے اور یا کھیتی کی حفاظت کے لئے کتہ رکھا ہے تو ایسے عذر کی موجودگی میں کتہ رکھنے کا استثناء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے لیکن اس میں بھی یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ کتہ برتن میں مو نہ ڈالے اور اگر برتن میں مو ڈال دے تو اس کو پھر اس طریقے سے پاک کرنے کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے